شمین خان ایک نوجوان پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہے جو ہر گزرتے سیریل کے ساتھ اپنی اداکاری کی مہارت کو بڑھا رہی ہے وہ ہر صنف اور ہر کمال اور لگن کے ساتھ پرفارم کرنے کے لیے جانے جاتی ہیں شمین ان اداکاروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے اداکاری کی مناسب کلاسے نہیں شمین شو بریز انڈسٹری کی ایک نوجوان خوبصورت اور باسلائی پاکستانی اداکارہ ہے اور یہ یقین طور پر ایک نئی سنسیشن ہے اس نوجوان ٹیلنٹ کا بچپن سے ہی اداکارے بننے کا خوب تھا شمین کے شوق اور اداکاری کو جس نے سب سے پہلے پہچانا وہ ان کے چچا تھے انہوں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شمین کی مدد کی شمین نے اپنی حیرت انگیز اداکاری کی مہارتوں سے سب کو حیران کر دیا شمین خان 3 دسمبر 1992 کو کراچی میں پیدا ہوئی فلحال شمین خان گھر والوں کے ساتھ اپنے اسی شہر میں مقیم ہیں شمین نے اپنی بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے جو اس نے کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی تھی شمین نے کچھ سال قبل شوبیس انڈسٹری میں قدم رکھا تھا اس کی قابلیت کا آغاز سب سے پہلے اس کے چچا نے سمجھا تھا انہوں نے اسے اداکاری کی مہارت کو تیز کرنے کے لیے ناپا میں اداکاری کورسز کے لیے اپیل کی اس وقت سے شمین کو اپنی پہلا وقفہ ملا اور حیرت انگیز زیا مہیندین کے تعاون سے ایک ڈراما وینس کا فروف کنندہ میں پرفارم کرنے کے لیے اسے منتخب کیا گیا شمین کی لگن سے متاثر ہو کر عزرہ مہیندین جو زیا مہیندین کی اہلیاں ہیں اسے ہندن مکنو جوان خاتون کو سکینہ سمولے جانے کا انتخاب کیا انہیں ڈراما سیریل گوھر نایاب میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا یہ ان کا پہلا ڈراما تھا شمین کو مختلف سیریل میں موقع ملا اسے پوری دنیا میں بے حد مقبولت اور پیار ملنے لگا میرا رب وارس اور بھروسہ پیار تیرا میں ان کی منفی کرداروں نے لوگوں کو ان کی طاقت و پرفارمنس کی وجہ سے ان کے کردار سے نفت کرنے پر مجبور کر دیا سن 2019 میں شمین نے سمی خان اور شمون عباسک اور شمون عباسک کے برخلاف ایکشن گم میں اپنے بڑے سکین پر آغاز کیا تھا شمین خان نے اب تک جو ڈراما سیریل میں کام کیا ہے اس میں گوھر نایاب، سیتا بگڑی، تم کون پیا، ہنہ کی خوشبو، درار، امری ترمایا، پیار ہے تو میرا، روبرو، دھڑکن، زندگی تم ہو بھروسہ پیار تیرا، میرا لگ بارس اور اب وہ ڈراما سیریل خدا اور محبت میں کام کر رہی ہیں دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ